بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سوات کی عظیم اور تاریخ ساز شخصیات میں سابق والی سوات میاغل عبدالحق جہانزیب کا نام نامی سب سے زیادہ نمائی اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے ان کی شخصیت کا پیکر تراشتے وقت ان کی بہت سی خوبیہ اور عالی صفات نظروں کے سامنے جلوگر ہوتی ہیں جن میں ان کی جدید تعلیم اور روشن خیالی کا وصف خصوصی طور پر قابل ذکر ہے انہوں نے نہ صرف سوات میں تعلیم کا حصول سہل بنا کر یہاں کے لوگوں کو علم اور آگہی اور تحذیب و شاہستگی کے زیور سے آرازتہ کیا تھا بلکہ ریاست سوات کو بھی جدید ریاست کی شکل میں ڈھال دیا تھا اس لئے خیبر پختنخواہ کی تمام سابق ریاستوں میں سوات کے عوام سب سے زیادہ تعلیمیافتہ اور محذب ہیں سرزمین سوات کی تاریخ ساز شخصیت پانچ جون انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئی جب وہ چار سال کی ہوئی تو انہیں گھر پر قرآن شریف پڑھانا شروع کیا گیا جب انہوں نے عمر کے پانچ سال میں قدم رکھا تو انہیں عالی تعلیم و تربیت کے لئے اسلامیہ کالجیٹ سکول پشاور بیچ دیا گیا جہاں انیس سو چبیس میں انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور دو ماہ انیس سو چبیس میں سوات واپس آئے انیس سو تیس میں صرف پندر سال کی عمر میں ولیہات کی بھاری ذمہ داریاں ان کے کندوں پر ڈال دی گئیں اور وہ انٹر کرنے کے بعد اپنے والد میاغل عبدالعدود یعنی بادشاہ صاحب کی ذرنگرانی عملی سیاست اور ریاست کی نظم و نسخ میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے انیس سو چالس میں بادشاہ صاحب نے ولیہات جہانزیب کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر کے انہیں ریاستی فوج کا سبس ہلار مقرر کیا یوں والی صاحب کی ذمہ داریاں روز بروز بڑھتی گئی اور انہیں ملکی نظم و نسخ چلانے میں اپنے والد کے سنگ کئی اہم ذمہ داریاں نبانے پڑی چنانچہ انیس سو تریاریس میں وزارت عزمہ کا اہم عوضہ بھی انہیں تفیز کیا گیا جب بادشاہ صاحب کو محسوس ہوا کہ اموری مملکت کی تمام تر ذمہ داریا ولیہات بخوبی ادا کرنے کے متحمل ہو چکے ہیں تو انہوں نے بارہ دسمبر انیس سو انچاس کو حکومت کی تمام ذمہ داریا والی اسواد محمد عبدالحق جہانزیب کی سپورت کر دی اسی تاریخ کو وزیراعظم پاکستان جناب نوابزادہ لیاقتر خان شہید ملک نے اپنے ہاتھوں سے والی صاحب کی دستار بندی کی چودہ آگست انیس سو اکان میں والی صاحب کو پاکستان آرمی میں اعزازی بریگڈیر کا عوضہ دیا گیا اور انیس سو پچمن میں انہیں میجر جنرل کے اعزازی عوضے سے بھی نوازہ گیا والی اسواد کو کشمیر میں نمائی خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان نے انہیں غازی ملت کا قابل فخر خطاب بھی عطا کیا مارچ انیس سو انسٹھ میں انہیں حلال قائدیعظم اور انیس سو اکسٹھ میں حلال پاکستان کے عزازات سے نوازہ گیا انیس سو باسٹھ میں اٹلی حکومت نے انہیں ایک عالی عزاز دیا اس طرح انہیں حکومت پاکستان نے پندرہ توپوں کی سلامے کے ساتھ ہز ہائنس کا خطاب بھی دیا سواد کو غیر معمولی تعلیمی ترقی دینے کی وجہ سے انہیں سلطان العلم کا خطاب دیا گیا اور پشاور یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اللیڈی یعنی ڈاکٹر آف لا کی عزازی ڈگری بھی عطا کی گئی اٹائیس جولائی انیس سو انتر کو صدر یاہیہ خان نے ملک کی تمام ریاستوں کو پاکستان میں باقاعدہ متغم کرنے کا اعلان کیا اور اسی سال پندرہ آگست کو والی صاحب کو بھی بازابتہ طور پر حکمرانی سے دسبردار ہونا پڑا انہوں نے اپنے دور حکومت میں سواد اور اہل سواد کو جتنا کچھ دیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے انہوں نے جدید تعلیم اور روشن خیالی کے باعث سواد کو ایک جدید ریاست بنانے کی پوری کوشش کی سواد بھر میں سکول اکالج تعمیر کیے طبی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں جگہ جگہ شیفا خانے اور ہسپتال قائم کیے مضبوط سرگوں کا جال بچھایا ڈاک اور تار ڈجلی جنگلات ریاست کے نظم نصق غرض ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے خوشگوار اور انقلابی تبدیلیاں برپا کی جس قدر ممکن تھا انہوں نے ریاست سواد کو نئے دور کے جدید تقاظوں سے ہم آہانگ کرنے کی بھرپور کوشش کی ان کے دور میں سواد نے صحیح معنوں میں غیر معمولی ترقی کی بمثال منزلی تے کی ریاست سواد کی طرز حکومت اگرچہ جمہوری نہیں بلکہ شخصی تھی ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر مکمبل پابندی آیت تھی اور ان سے اختلاف رکھنے والوں کو یا تو طاقت کے ذریعے دبایا جاتا اور یا انہیں ریاست بدر کر دیا جاتا لیکن اس کے باوجود امن و آمان کی صورتحال مثالی تھی اور ریاست کے عام افراد کو انصاف کے حصول میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی اور اگر انہیں مزید حکومت کرنے دیا جاتا تو وہ ریاست سواد کو سوٹیزن لینڈ بنانے کا اپنا کیا ہوا آہد پورا کرتے والی اسواد عام زندگی میں نہایت خوشخلق، ہمدرد، ملنسار اور اخلاص و محبت سے پیش آنے والے انسان تھے انہیں کاروباری مملکت سے ازہد دلچسپی تھی وہ اپنے دفتر میں وقت پر حاضری دیتے اور ان سے ہر شخص بڑی آسانی سے ملاقات کر سکتا تھا حکمران اسی سبکدوشی کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہو گیا تھا اور اکثر موت کو یاد کرتے تھے چودہ ستمبر انیس سو ستاسی کو ریاست اسواد کی یہ آخری حکمران اور علی العظم تاجدار بلاخر اپنے خالق حقیقے سے جاملے موسیقی